دوستو امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے اپولو تھری مشن میں تین ایسٹرونوٹس حصہ لیتے ہیں مگر چاند پر لنڈنگ سے پہلے ہی اس سپیس کرافٹ کے ساتھ ایک ایسا بھیانک حادثہ پیش آیا کہ جس نے دنیا بھر کے تمام لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکال دی اس غیر متوقع حادثے کو آج بھی دنیا کی تاریخ کے بھیانک حادثوں میں شمار کیا جاتا ہے تو آج کی اس دلچسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپولو تھری مشن کے دوران ہونے والے جان لیوہ حادثے کے مطالب اور ساتھ ہی ساتھ اس حادثے کے پیچھے پوشیدہ وجوہ حادثے بھی پردہ اٹھائیں گے تو دیکھ اس بات کی بلا تاخید چلتے ہیں آج کی دلچسٹ ویڈیو کی جانب مگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ سٹریج ڈائری کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکتے دوستو یہ تاریخ ساز دن تھا گیارہ اپریل انیس سو ستر کا تب ناسا کے کینیڈی سپیس سینٹر سے اپولو تھری مشن کے لیے سپیس کرافٹ کو راکٹ سے لانچ کیا جاتا ہے اس سپیس کرافٹ میں تین ایسٹرونارٹس کین میٹنگلے، جیم لویل اور فریڈ ہائز موجود تھے دراصل انیس سو انتر میں اپولو ون اور اپولو ٹو کی کامیاب مشن کے بعد یہ تینوں ایسٹرونارٹس کافی پرجوش تھے مگر کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ خواب حقیقت میں بھیانک ثابت ہونے والا تھا دوستو تیرہ اپریل انیس سو ستر کو یہ سپیس کرافٹ زمین سے تین لاکھ تیس ہزار کے فاصلے پر پہنچ گیا تھا کہ اچانک دھماکہ ہو جاتا ہے یہ دھماکہ شدید دوئیت کا تھا کہ پورا سپیس کرافٹ ہل کر رہ جاتا ہے اس دھماکے سے سپیس کرافٹ کی وارننگ لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور ہر طرف الارم الرٹ کی گون سنائی دینے لگتی ہے کمانڈر جیم لویل ناسا سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کسی مسئلے کا شکار ہیں یہ سن کر ناسا کے دفتر میں کھل بلی مچ جاتی ہے آفیس میں موجود ایسٹرونارٹس اس مسئلے کو جاننے کے لیے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں بہرحال اس دھماکے کی وجہ یہ تھی کہ اس سپیس کرافٹ کا ایک آکسیجن ٹینک مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا جبکہ دوسرے ٹینک سے آکسیجن مسلسل لیک ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس سپیس کرافٹ نے اپنا راستہ بھی تبدیل کر لیا تھا ہر گزر کا لمحہ خطرناک ثابت ہو رہا تھا ہر سیکنڈ اس سپیس کرافٹ کو زمین سے ایک کلومیٹر اور دور لے جاتا یوں ہی چند سیکنڈز میں یہ سپیس کرافٹ زمین سے کئی کلومیٹر دور پہنچ گیا یہاں تک کہ یہ ایسٹرونارٹس زمین سے اتنے دور چلے گئے تھے کہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا کیونکہ مخصوص حدود سے ابھی تک کوئی بھی انسان آگے نہیں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ سپیس کرافٹ میں بیٹھے ہوئے ایسٹرونارٹس واپس صحیح سلامت پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں تمام تر احوال سے ٹی وی پر تمام لوگوں کو باخبر رکھا جا رہا تھا اور ہر کوئی ان انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے دعا خیر کر رہا تھا دوستو اپولو تھری مشن کے اس سپیس کرافٹ کو ہو بہو اپولو ون اور اپولو ٹو کے سپیس کرافٹ کی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اپولو ون اور اپولو ٹو مشن کامیاب تھے اور امریکہ چاند پر قدم رکھ چکا تھا تو اپولو تھری مشن کیوں کیا گیا تو دوستو اپولو تھری مشن اس لیے ضروری تھا کیونکہ چاند پر کچھ سروے کرنا باقی تھے اور وہاں موجود کئی چیزوں کو پرکنا ضروری تھا مگر اس سے پہلے کہ یہ سپیس کرافٹ چاند تک پہنچتا یہ خود ہی مسئلے کا شکار ہو گیا تھا ٹی وی پر بتایا جانے لگا یہ دھماکہ ایک ہلکی سی چنگاری کی وجہ سے ہوا تھا جس نے ایک پورے آکسیجن ٹینک کو برباد کر دیا تھا جبکہ دوسرے ٹینک سے مسلسل خارج ہوتی آکسیجن کی وجہ سے دوسرے ٹینک میں بھی آگ لگنے کا خطرہ تھا بہرحال تمام تر سیچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ناسا کے دفتر میں موجود سینئر ایسٹرونارٹس کی ٹیم اس مسئلے کے دو حل نکالتی ہے پہلا یہ کہ سپیس کرافٹ کا رخ موڑا جائے اور اسے الٹا گھما کر واپس زمین پر لینڈ کیا جائے یہ طریقہ کافی تیز تر تھا مگر اس کے لیے سروس موڈیول میں موجود انجن کو چلانا پڑتا تھا مگر یہ کنفرم نہیں تھا کہ انجن چلانے کے بعد یہ کام کرے گا بھی یا نہیں کیونکہ دھماکہ ہونے کی وجہ سے بظاہر اس انجن کا چلنا ناممکن ہی دکھائی دے رہا تھا مزید یہ کہ اسے چلانے میں یہ رسک بھی تھا کہ اگر یہ چل بھی جائے تو مزید کوئی مسئلہ بن سکتا ہے تو اس میتھڈ میں رسک زیادہ تھا اسی وجہ سے اسے نظر انداز کر دیا گیا بہرحال دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سپیس کرافٹ کو ایسے ہی جانے دیا جائے اور چاند کا ایک راؤنڈ لگا لیا جائے اور پھر واپس زمین پر لینڈنگ کی جائے مگر یہاں جو مسئلہ درپیج تھا وہ یہ تھا کہ اس طریقے میں چار سے پانچ دن آسانی سے لگ سکتے تھے بہرحال ناسا کے فلائٹ ڈریکٹر نے ایسٹرونارٹس کو دوسرا طریقہ اپنانے کی تلقین کی یہاں ایسٹرونارٹس کو کہا گیا کہ وہ موڈیول سی ایس ایم کو بند کر دیں اور لونارڈ موڈیول میں شفٹ ہو جائیں اور اسے یوز کریں بہرحال یہ بہتر آپشن تو تھا مگر اس میں رسک بھی تھا لونارڈ موڈیول کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس میں صرف دو ایسٹرونارٹس کے بیٹھنے کی ہی جگہ تھی جبکہ سپیس کرافٹ میں تین ایسٹرونارٹس موجود تھے دوسرا اس میں چار سے پانچ دن لگنے تھے جیسے تیسے یہ تینوں ایسٹرونارٹس وہاں بیٹھے اور انہیں لونارڈ موڈیول کے انجن کو سٹارٹ کرنے کی ہدایت دی گئی پہلا برن دیا گیا تو یہ سپیس کرافٹ چار لاکھ ایک سو اکتر کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ گیا مگر مسئلہ یہ تھا کہ ابھی بھی ایک سو ترپن گھنٹے درکار تھے جبکہ کھانا اور آکسیجن کی مقدار کم تھی یہی وجہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی اور سپیس کرافٹ کو دوسرا برن دیا اور یہ فاصلہ کم ہو کر ایک سو ترتالیس گھنٹے تک پہنچ گیا بہرحال مارجن آف سروائیول گیارہ گھنٹے کا رہ گیا چار دن بعد جیسے ہی یہ سپیس کرافٹ زمین کے پاس پہنچتا ہے تو اسے تیسرا برن دیا جاتا ہے مگر یہاں یہ مسئلہ درپیج تھا کہ اب ان ایسٹرونارٹس کو لونارڈ موڈیول سے نکل کر واپس سی ایس ایم موڈیول میں آنا تھا کیونکہ زمین پر لنڈنگ یہی سے کی جا سکتی تھی بہرحال جیسے ہی تیسرا برن دیا جاتا ہے مگر اس کے بعد ایسٹرونارٹس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے ناسا ان ایسٹرونارٹس کی فیملیز اور ٹی وی دیکھنے والے تمام تر حضرات پر سکتے کا ماحول تاری ہو جاتا ہے مگر خوش قسمتی سے پورے چار منٹ ستائیس سیکنڈز بعد دوبارہ رابطہ بحال ہوتا ہے اور یہ سن کر سب کی جان میں جان آتی ہے کہ ایسٹرونارٹس پیراشیوٹ کی مدد سے پیسیفک اوشن میں کامیاب لینڈنگ کر چکے ہیں اور وہ زندہ سلامت ہیں دوستو بھلے ہی اپولو تھری مشن پہلے دو مشن کی طرح کامیاب نہ تھا مگر تاریخ میں یہ آج بھی ناگہانی حادثے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے پیارے ساتھیوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کر دیں اور اس انوکھے حادثے کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا جلد ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے فی امان اللہ